اسلام علیکم فرینڈز بلکم بیک ٹو مائی نیو بلو کیسے ہماری یوٹیوب فیاملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خالیت سے ہوں گے اور میں تو ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک تھا بہت خوش ہوں پر یہ ہے کہ تھکان بہت ہو گئے بہت دارہ تھک گئے اور بہت بہت انجوائی تو کیا پر ابھی بہت مشکل سے رات کو گھر پہنچیں اور تب یہ اتنی عجیب سے ہو رہی ہے نہ ویڈیو بنانے کا دل کر رہے نہ کوئی کام کرنے کا دل کر رہے پر سب کچھ کرنا تو ہے اور یہ کام زندگی کیا حصہ اور ابھی بس ناستہ وغیرہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کام سٹارٹ کرنا ہے بیک خالی کرنے ہیں چیزیں سٹ کر کے رکھنی ہیں کل ہم نے بس ادھر ادھر پھینک دی تھی چیزیں بیک میں تین چار بیک تھے تو ابھی میں نے سٹ کرنا ہے پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو جی ابھی میں نے سب کچھ ناستہ وغیرہ کر لیا تھا اور بہت مشکل سے ناستہ بنایا ہے اور حمد نہیں ہو رہی تھی اور امی لوگ جو ہیں ابھی تک یہاں تک یہاں گندم کی کام چل رہے ہیں ان کو سکھانا دھوپ میں پھر اٹھانا یہ بہت زیادہ گندم تھی اس کو سب کچھ سٹ کریں اور میں نے یہ بیک نکالا اور اس میں جتے کر کے صحیح سٹنگ کر کے وہ کپڑے رکھیں اور اس میں دوسرے جو فینسی وغیرہ تھے وہ رکھیں اور یہ والے جو ہیں ہمیں ہانیا کے لگ کر کے رکھیں یہ ساف ہیں اور وہ والے واش کرنے کے لئے اور جولی اور جو میرے میک اپ کا سامان ہے وہ ابھی سب یہیں ہیں اور میں نے بیک میں سٹ کرنے وہ چیزیں وہ ساری سٹ کر کے رکھنے ہیں اور یہ میں نے کپڑے بھی نکالے ہیں جو ابھی ہم لوگ نے پریش ہو کر پہننے ہیں اور چپل وغیرہ بھی میں نے ساپ کر کے سٹ کر کے رکھنی ہے اس بیک میں تو بس یہ کام ہو رہا ہے بس پڑ پڑ سے کٹیوں اور پھر پریش ہوتے ہیں تو جی ابھی سب کام ختم ہو گیا وہ کامی ختم ہونے کے بعد ہم نے کانا وہے رکھایا اور بورے سین میں یہ دیکھیں گندوں میں گندوں مچھائی ہوئی ہے ابھی آپ کو میں کمرہ بھی دکھاتی ہوں جس کمرے میں پڑی ہوتی وہ بھی خالے کر کے انہوں نے چرپائیاں وغیرے ڈال دی ہیں اندر بھی دیکھیں کتنا گندوں میں گندوں اس میں ڈالیں گے یہ گلوٹا کہتے ہیں اور ساری جو بوریوں میں اپنیاری گندوں میں اس کو بھی نکال کے پھر ہم ساری اس میں ڈالیں گے مل کے کام کریں گے تو ابھی بس یہ ہوئے اور میں فریش ہوں ہوں اور پھر آکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ تھکان ہو چک کسی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے وہاں بھی میری ویڈیو کم بنائی ہے پر بہت مزا آئے ہیں مجھے مانسیرہ کی وادیاں یاد آرہی ہیں وہاں کے لوگ یاد آرہی ہیں انشاءاللہ پھر بہت دنوں کے لئے لمبے ٹور پر جائیں گے تو کافی دن رہیں گے اس بار بس ابو بی ساتھ میں جسمان بھی تو ان کے بھی گندوں کی کام اغیرہ ہو رہے تھے تو اس لئے ہم لوگ جلتی آئے ہیں اور وہاں پہ وہ ممہ جی ممہ جی لگائے ہیں اور اور اس کو میں دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے جی بولیں تو گائز ابھی ہم نے چام کی چائے پیئے ہیں اور ابھی جا رہی ہوں اپنا بی پی چیک کروانے ہیں میری طبیعت خراب سے ہو رہی ہے پتہ نہیں تھکان کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ کیا میرے سر میں درد ہے میری چکر آ رہی ہے ابھی اور اپنے نن کے ساتھ جا رہی ہوں بی پی چیک کروانے ہیں یہ ہانیہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے ہانیہ کے لئے ہیں بسکٹ یا چپس لے رہے ہیں ہانیہ نے مام لیے سلنٹیا لیے ہانیہ کو بھی سلنٹی لے کر دی ہے اور مام رسل سے جانے یہ رہو ہانیہ یہ ہانیہ نے اتنی پرالی فراغ پہنی ہوئی ہے ہاں یہ اس کی نانوں نے سلائی کی تھی اچھا یہ در کھڑے ہو ایک منٹ ایش آمد ایش آمد اور یہاں پر اندر ہم لوگ آئے تھے ڈاکٹر کے پاس اور ابھی ہم لگ جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں گھر اور ابھی میری نان بنا رہی ہے چکن آلو کا سالن اور بس ابھی یہ دیکھیں ساتھ میں ٹماٹر کو چھلکو اتار رہی ہیں اور یہاں پر یہ جو گندم پڑی ہوئی ہے ساری شام کا ٹائم ہوگے موسم بھی اچھا ہوگیا دھوپ وغیرہ چلی گئی ہے سارے دن یہ پڑے پڑے سو گئی ہیں اور ابھی ہم لوگ سب کو اس بورے میں ڈالتے ہیں اور دن میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کو ابھی بھرنا ہے تو یہ جو گلوٹا ہے اس کو جب ہم لوگ منسیرہ گئے ہوئے تھے چپ نے مل کر اس میں ڈال دیا تھا سو گئی تھی ساری گندم اور پھر اس میں ڈال بھی دی تھی اور مجھے نہیں پتا ابھی مجھے آنٹی لوگوں نے بتایا ہے اور یہ والے جو گندم ہیں اور جو بوریاں پڑی ہوئی ہیں یہ سب یہ لوگ ابھی بیچیں گے تو پھر اس کو بیچ کر پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں ابھی ہی جو بس یہ آخری تھی یہ سب جو ہے ابھی ہم لوگ نے بوریوں میں ڈال کے رکھ لینے ہیں تو چلیں میں اب یہ کام کر لوں تو یہاں پر ابھی دیکھیں بورے بھرتے بھرتے رات ہو جو مغرب کا ٹائم ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بچے بھی لگے ہیں ساتھ میں اور سب مل جل کے کام کر رہے ہیں اور ان بوریوں میں ڈالتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا جو چکن آلوم کا سالن ہے وہ بھی تیار ہوا ہے یہاں پہ ابھی بس چکن آلوم کا سالن تیار ہو رہا ہے وہاں پہ دودھ اپالے کی رکھا ہوئے ہیں جلدی کرو کام جلدی جلدی بچوں کو ساتھ میں لگایا ہے اور بچے بھی کام کر رہے ہیں گائی سے دیکھیں ہانیہ بھی ہماری ہلپ کروا رہی ہے اور یہ بھی دانے آپ بھی دانے ڈال رہی ہوں ہانیہ کھا کر لے ہو ہانیہ گندم میں کھیل رہی ہے ہانو یاں کننگ آ رہی ہو ہاں کننگ آ رہی ہے یہ گندم کے ساتھ کھیل رہی ہے گائیز ابھی جو ہے ساری بوریاں ہم لوگوں نے دیکھیں گندم ڈال دی ہے اور یہاں پر ابھی ساری کٹھے کی ہوئی ہیں اور ابھی بوریوں کو جو ہیں یہ میرے جیٹ ہیں وہ ان کو باندھ کے رکھ لیں تو سارا کام یہاں گندم کو ہو گیا ابھی جو باقی کی رہتی ہے وہ صبح ہم لوگ دوپ میں ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کی حالت سارا دن کھیل کھیل کے یہ الیان سویا ہے اور اندر جو ہے زیفہ اور ارہم بھی سو گئے ہیں کھانا وغیرہ کھا لیا تھا کام وغیرہ ختم ہو گئے اور بس ہانیہ بھی جا گریے اس کو بھی میں سلاتی ہوں ہانیہ ہائی کرو بائی 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 ہاں بائی بائی کریں اور بس اسی کے ساتھ ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں مجھے دعاوں میں ڈیڑھ سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی